بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین اور دیکھا آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین اسلامباد کا علاقہ ہے بارکو بارکو میں ایک ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا ایک ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہے جہاں پر بہت پیاری سی بچی جو ہے اس سٹیج پر پرفارم کر لی ہے بڑی کیوٹ سی وہ بچی ہے چھوٹی سی وہ بچی ہے سات سار کی بچی اس بچی نے بہت ہی بچپن میں اپنی ماں کا دکھ بھی دیکھ لیا ڈیر سال کے عمر میں اس کی والدہ جو ہے اس کے والد سے الگ ہو جاتی ہے اور یہ بچی جو ہے ماں کے سائے کے بغیر رہنے پر مجبور ہو جاتی ہے صرف یہی نہیں بلکہ اس کے والد جو ہے پھر بیرونے مزدوری کے لیے کام کے لیے چلے جاتے ہیں اور یہ بچی جو ہے ٹوٹوی اپنی دادی کیاسرے پر ہوتی ہے یہ معصوم بچی جو ہے بچپن سے ہی رشتوں کی دکھ دیکھ رہی تھی لیکن پھر اس کو وہ دکھ لگا وہ روگ لگا کہ جس کو بیان بھی نہیں کر سکتے پتہ نہیں اس کا آخری وقت کس قدر عذیتناک تھا یہ بچی جو ہے اس کی لاش مس شدہ لاش جس پہ اس کا چہرہ پہچانا نہیں جا رہا تھا جس کو اینٹ مار کر اس کے چہرے کو مس کر دیا گیا تھا سامنے والے گھر کے باہر پڑی نالے کے اوپر اس کی لاش ملتی ہے خون ملت پر جب دادی بھاگ کر باہر دیکھنے جاتی ہیں اور پھپی باہر دیکھنے جاتی ہیں تو اس کو پہچانتی نہیں اس کے چہرے سے بلکہ وہ اس کے کپڑوں سے پہچانتی ہے کہ یہ تو ہماری عدن ہے پھپی اور اس کا شوہر جو ہے یہ دونوں بچی کو پکڑتے ہیں اور دور لگاتے ہیں اسپطال کی طرح لیکن تب تک بچی جو ہے وہ مر چکی ہوتی ہے اور اسپطال میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ اسے مرے ہوئے تو کافی دیر گزر گئے یہ واقعہ کس طرح سے پیش آتا ہے بچی کی دادی جو ہے انہوں نے ایک انٹیویو دیا ہے شاید سکلین ہارے بہت اچھے ریپورٹر بھائی ہیں اور ان کا اپنا چینل بھی ہے اور انہوں نے ان کے گھر جا کے ان کا انٹیویو بھی کیا اور بڑی تکلیف ہوئی جو درد دادی کے آواز میں آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے اس بچی کو ڈیر سال کے عمر سے پالا اور اب سات آٹھ سال کا اسے کر کے اس کو اپنے ہی ہاتھوں سے پہ دفنا دیا اچھا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ یہ معاملہ ادھر ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ بڑی مشکوک چیزیں اس کے اندر ہونا شروع گئے یہ معاملہ جو ہے اسلامباد میں بہت ہائلائٹی ہے اسلامباد پولیس جو ہے کہتی تو یہ ہے کہ ہم اس کو بڑی باریکی سے دیکھ رہے ہیں ہم فورنزک کر رہے ہیں جیو فینسنگ کر رہے ہیں لیکن یہی لوگ جو ہے اسی بچی کے گھر میں یعنی کہ جس گھر میں یہ سان نہا ہوا اسی گھر میں چھاپا بھی مارتے ہیں اور گھر والوں کا کہنا ہے کہ چھاپا مار کے ہمیں ڈرائے جا رہا ہے ایسے بتایا جا رہا ہے گویا یہ کام تو ہم نے خود ہی کیا دراصل ہوتا کچھ اس طرح سے کہ اس کی والدہ ساری اس کی دادی اور پپی بتاتی ہیں پپی جو کے ساتھ رہتی ہیں ان کا شہر بھی ساتھی رہتا ہے اسی گھر میں رہتا ہے کیونکہ جو والدہ ہیں یعنی کہ اس بچی کی جو دادی ہیں وہ اس کے شہر کی خالہ بھی ہیں یہ لوگ بتاتے ہیں کہ بچے اس دن جو ہے کھیل رہے تھے اور یہ بچی جو ہے اپنے کازنز کے ساتھ اوپر جاتی ہے چھت پہ کھیلنے کے لئے لیکن پتہ ایسا لگتا ہے کہ وہ بچی اوپر نہیں گئی تھی کیونکہ کچھ ہی دیر کے بعد باہر سے شور ہوتا ہے کہ کسی کی لاش بچی کی پڑی ہے پہچانی نہیں جاتی کہتے ہیں جب ہم باہر گئے ہم نے دیکھا کہ چہرہ تو مسک تھا لیکن یہ تو ہماری عدن تھی کیونکہ کپڑے ہمارے عدن کے تھے یہاں پر جو پھوپی ہیں اس کی یہ بتاتی ہیں خاص طور پر کہ ہمارے بچے کو باہر نکلنے کی عادت نہیں تھی ہم دکان تک بھی کسی بچے کو نہیں بھیجتے تھے کوئی بھی چیز لینے کے لئے یہاں تک کہ اگر تہی سکول بھی چھوڑنا ہوتا تھا تو ہم خود جاتے آتے تھے ہمارے بچے گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا جب پولیس نے آ کر تفتیش کی تو پولیس نے سامنے جو گھر موجود تھا جس کے باہر بچی کی لاش پڑی تھی وہ گھر جو ہے وہ کنسٹرکٹ ہو رہا تھا ان کے گھر کے سامنے والا گھر تھا جو انڈر کنسٹرکشن تھا اس گھر کی کھڑکی تھی جو کہ باہر کی طرف کھلتی تھی اور اسی کھڑکی سے اس بچی کی لاش کو غالباً باہر پھینکا گیا کیونکہ اسی کھڑکی کے باہر نیچے نالی کے اپر اس بچی کی لاش پڑی تھی نالی جو سڑک کے ساتھ ساتھ گزرتی ہیں اس کی بات کری ہوں اب جو والدہ وہ کہتی ہیں دادی یعنی بچی کی وہ کہتی ہیں کہ ہم نے لاش کو وہاں سے اٹھایا اور پولیس نے جب پکڑا ہے اس گھر میں سے ایک شخص کو حمزہ اس کا نام بتایا جاتا ہے کوئی کہہ رہا تھا پہلے کہ وہ مزدور ہے لیکن بعد میں پتہ لگا جس کا گھر بننا ہے اس کا بیٹا ہے حمزہ کو پکڑا گیا اور پولیس نے ہمیں بتایا اب یہ والدہ کہتی ہیں کہ پولیس نے ہمیں بتایا کہ یہ جو لڑکا حمزہ ہے یہ فرش پہ سے خون صاف کر رہا تھا تو ہم نے اس کو اس وقت پکڑا اس کے جوتوں پر بھی خون لگاوا تھا یہ بتانا ہے پولیس کا یہ پولیس نے ان کو خود بتایا لیکن اگلے ہی روز جب یہ لوگ تھانے جاتے ہیں اور اس بات کی پیش اپ دیکھنے کے لیے کہ اس شخص کے ساتھ کیا ہوا تو پتہ لگتا ہے کہ حمزہ کو وہ کہاں پر ہے تو پولیس کہتی ہے کہ وہ ایک لڑکا تھا ہم نے اسے پوچھ کچھ کی اس کو چھوڑ دیا آپ نے کسی کو نومینیٹ نہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو ہمیں خود بتایا تھا کہ حمزہ جو ہے وہ فرش پہ سے خون صاف کر رہا تھا آپ نے اس کو رنگی ہاتھوں پکڑا اس کے جوتوں پر خون لگاوا تھا پھر آپ نے اس کو کیسے چھوڑ دیا اس پر پولیس کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ آپ لوگ کو چاہیے کہ آپ بقاعدہ کسی کو نومینیٹ کریں اچھا اس وقت نہیں بتایا کہ آپ نومینیٹ کریں لیکن اگلے دن جب اس کو چھوڑ دیا تو پھر بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس کو نومینیٹ کریں یہاں پر شاک یہ بھی گزرتا ہے ان کے گھر والوں کو کہ شاید ان کی جیب جو ہے گرم کی گئی ہے تب ہی اس شخص کو چھوڑ دیا گیا اچھا اب یہاں پر ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نومینیٹ کریں اور درخواست دیں جب پھوپا اس کا باپ اس کا سگاہ کون جو ہے وہ رشتدار یہ دے سکتا ہے درخواست تو پھر اس کے بعد اس کے والد کو اطلاع دی جاتی ہے کہ جلدی پاکستان پہنچو والد جو پہلی اس گھم میں ڈوبے ہوئے تھے اور آنی کی تیاریوں میں تھے اب اس کو آ کر اس کیس کو پورا پرسو کرنا ہے کیونکہ یہ درخواست جو ہے والد کی مدیت نہیں دی جا سکتی ہے لیکن اس کے باوجود کسی کو گرفتار نہیں کیا جاتا اٹھا ان کے گھر میں چھاپا مارا جاتا ہے اچھا اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب ان کے گھر میں چھاپا مارا جاتا ہے تو پولیس سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہے تھے ہم تو جیو فینسنگ بھی کر رہے ہیں ہم ہر طرح کے آسپیکٹس کو دیکھ رہے ہیں والد جو مزدوری کرنے باہر کے ملکیاں وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے واپس آتا ہے اپنی بیٹی کے آخری رسومات کے لیے وی اور اپنی بیٹی کے ملزم کو کیفرے کردہ تک پہنچانے کے لیے لیکن جب پولیس نہیں سنتی تو پھر یہ جو ان کے گھر والے ہیں وہ ادھر وہاں پہ روڈ بلوک کرتے ہیں احتجاج کرتے ہیں ان کو بلائے جاتا ہے کہ آج جی تھانے آئے آپ کی شنوائی ہوگی لیکن وہاں پہ بھی ان کی کیا شنوائی ہوتی ہے بچارے غریب کیا سنوائی ہوتی ہے ایک بچی جو ہے وہ جان سے گئی ایک دادی اپنی پوتی سے محروم ہو گئی ایک باپ جو اپنی بیٹی سے محروم ہو گیا لیکن لوگوں کی آنیا جانی واضح ثبوت ہے ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا جن سے کہ میرا مطبیہ ہے وہ چیزیں جو پولیس نے کہا کہ ہم نے فورنزک کے لیے بھیجوا دی ہیں جساں فنگر پرنٹس ہیں وہ سب کیا بتاتے ہیں ان سب پہ کام ہونا باقی ہے بچی کے جسم پر کپڑوں پر کسی بھی قسم کے کوئی آثار جو ہیں وہ کیا بتاتے ہیں کوئی سیمپل جو لیا جاتا ہے اس کا ڈی این اے وغیرہ یہ سب چیزیں جو ہیں تو پولیس اگر یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے چھاپا مارا اس مد میں کہ ہم ہر طرح کے شواہد کو دیکھ رہے ہیں تو ایسے میں ضروری ہے کہ وہ فنگر پرنٹس اور وہ ٹیسٹ جو کہ بچی کے جسم سے حاصل کیا گیا ہے جن پر کہ ٹیسٹ کیا گیا ہے ان سب کو سامنے لائے جائے اور اس کو دکھایا جائے بتایا جائے ماں باپ کے دل کو قرار آئے ظاہر سی بات ہے وہ بچی تو واپس نہیں آ سکتی اس نے جو دکھ چھیلا ہے پتہ نہیں کتنی تکلیف اس نے آخری وقت میں برداشت کی ہے کیونکہ اس کے ساتھ نہ سوئیے کہ زیادتی ہوئی بلکہ بعد میں اس پر بترین تشدد کیا گیا اس کے چہرے کو بری طرح سے مس کر دیا گیا میں آپ کو جاتے چاہتے یہ ویڈیو سنوانا چاہتی ہوں جس میں اس بچی کی دادی کا درد اور پوری کہانی آپ ان کی زبانی اور ساتھ ہی کھڑی ہیں ان کی پوپی ان کی زبانی بھی سن سکتی ہے کہ دادی کیا بتا رہی ہے کہ آخری وقت کیا ہوا تھا وہ کہاں تھی جس وقت یہ واقعہ پیش آیا جب واپس آئی تو کیا دیکھا اور پوپی کیا بتاتی ہے کہ اس وقت کیا ہوا تھا اور ان گھر کے بچے جو ہیں وہ کس طرح سے رہتے تھے اپنے دیگر کزنز کے ساتھ یہ سب سنیے گا اور بس میں پس اب الفاظ ختم ہو گئے اپنے بہت دیا لکھے گا دو میں یاد لکھے گا اللہ حافظ چیز لینے ہمارے بچے جاتے نہیں یہ تو پورا محل آپ کو بتائے گا ہمارے بچے گھر سے بائد نہیں جاتے ہیں چھت پے گئی ہیں اوپر پر لیکن وہ چھت پے نہیں پونچی ہے تین چار بچے تھے اوپر گئے ہیں وہ شاید سڑک پے ہو گئی ہے سامنے سڑک ہے مجھے یہی ہے چھت پے گئی ہے کیونکہ ماں کی بچے چھت پے ہیں جب میں نے پوچھا کہتے ہیں اوپر نہیں پونچی ہے ہمیں تو محلے والوں نے بتایا کہ کہ کوئی بچے پڑی ہے ہم دونوں بہن بھائی آئے ہیں کوئی بچے پڑی ہوئی ہے ہم تو کوئی بچے دیکھ کے آئے ہیں کیونکہ ہمارے بچے تو نکلتے ہی نہیں تھے یہ تو آپ سب سے پوئی سکتے ہیں ہمارے بچوں کو ہم چیز بھی گار پہلا کے دیتے تھے سکول پہ چھوڑ کے آتے تھے ہم وہ پتہ نہیں کیسے پہنچی ہے یہاں کیا ہوگا یہ تو وہ ہی بتائے گا جو پکڑا گیا ہے ہمیں تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے ایکسیڈنٹ دا بکوا صاحب نے کہا ہے ایکسیڈنٹ کوئی مار کے پھینڈ کپڑیاں پچھانے ہیں چیرہ پچھانے ہیں نہیں سی جانتا جا دون سا کپڑیاں پچھانے ہیں کہ ساڑی کے ادھر نے اسی لیاکہ ٹور گئے ہیں بہت بچے بچے پکڑے گا گیا ہے بہت بچے جو کچھ ہوئی ہے وہ پکڑا ہے نا وہ سامنے پتہ سی تھی پھر مطلب یہ کہ ہمیں اس سے چلے پتہ ہے وہ بندہ پکڑا گیا سب کچھ پلیس آلیا ہے ہم جا رہے ہیں پولیس ٹیشن جا رہے ہیں چلے ساسی توڑے باستے روک گئے ہیں کہ ہاں جی سانو دیونا ساڑا مطلب ایسی جو درخواستے کے لہا کے گئے ساتھ خون سانو دیو مجرم جڑے پڑے دیونا بچوں کی نکلے آیا جاں اصل تو ساں کیوں نہیں پڑے آیا ابھی یہ مطلب ساری خبرگری پلان آلے ابھی یہ مٹانوالے سڑے نل کے ہوں بیس راں کار دینے سانو انصاف دوا سانو انصاف چاہیے ایک بچی سی سڑے کھو ایک بچی